اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج ہم آپ کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین پرانے اور سستے کیری ڈبے لے کر آئے ہیں جن کا ریویو کرانے لگے ہیں سب سے پہلا آپ دیکھ رہے ہیں سیال کوٹ کا نمبر ہے انیس سو نوے مارڈل ہے اور اس کی قیمت بتائیں گے اس کے بعد پھر اگلا دیکھ رہے ہیں انیس سو اکانوے مارڈل ہے اور پنجاب کا نمبر ہے اس کا بھی ریویو کرائیں گے اور اس کی بھی قیمت ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر لاسٹ والا بھی ہم آپ کو بتائیں گے لاسٹ والا انیس سو بانوے مارڈل ہے فیصل آباد کا نمبر ہے اور اس کی کیا قیمت ہے وہ بھی ہم آپ کو لازمی بتائیں گے ان تینوں کیری ڈبوں کا ریویو کرانے جا رہے ہیں لاسٹ والا جینین بتائے جا رہے ہیں اور انتہائی اچھی کنڈیشن میں بتائے جا رہے ہیں ان تینوں کیری ڈبوں کا ہم آپ کو ریویو بھی کرائیں گے مکمل کمپلیٹ اندر باہر سے ان تینوں کو دکھائیں گے ٹائر دکھائیں گے اندر کی کنڈیشن بھی دکھائیں گے اور ساتھ ہی ان کیری ڈبوں کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ کو دیں گے ان کی قیمتیں بتائیں گے ان کے مالک کا نمبر بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے یہ کیری ڈبے کہاں کھڑے ہیں تو ان تینوں کیری ڈبوں کا ایک ایک کر کے ریویو کراتے ہیں یہ تینوں سزوکی بولان کیری ڈبے ہیں اور ہم کرانے لگے ہیں ان تینوں کیری ڈبوں کا ریویو تو اس سے شروع کرتے ہیں سیال کوٹ والے سے اس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہم آپ کو ریویو کرا رہے ہیں تو اچھی طرح دیکھئے گا اور یہ جو کیری ڈب ہے اس کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی بہتر ہیں چھات بھی بہتر ہے اور اس کا جو اندر سے لوک ہے اچھی لوک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیری ڈبے کی کنڈیشن پوزیشن سیٹوں کی کنڈیشن اور چھات ایک جگہ سے پھٹا ہوا ہے لیکن ٹھیک ہے تھوڑا سا خرچ آئے گا چھات بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس کی قیمت بھی مناسب ہے یہ آپ دیکھیں تو اس کا کیری ڈبے آپ نے بہت دیکھے ہوں گے تو اگر جس نے زیادہ کیری ڈبے دیکھے ہوں ہیں تو اس کو سمجھا جائے گی کہ اس کیری ڈبے کی کیا پوزیشن ہے کیا صورتحال ہے سیال کورٹ کا نمبر ہے انیس سو نوے مارڈل ہے اور اس کی کنڈیشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کا ریویو کرا رہے ہیں دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مکمل ریویو کرا ہے کسی بھی گاڑی کا تکے آپ مکمل طور پر اس سے واقف ہو جائے کہ یہ گاڑی کس قسم کی ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے سیلوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ سیلیں کتنی مرتبہ کھلی ہوئی ہیں اس کی جو دروازے کی ہیں اور سیٹیں اور ڈیش بورڈ یہ سارا کچھ آپ دیکھ لیں ٹائروں کی طرف آتے ہیں ٹائر آپ دیکھیں تو اس کے ٹائر گزارے والے ہیں تقریباً تیس فیصد چالیس فیصد ہیں ٹائر آپ کو نئے ڈلوانے پڑیں گے اگر لانگ روٹ پہ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو تو اس کیری ڈبے کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی انیس سو نوے مارڈل ہے اور سیال کوٹ کا نمبر ہے اور تین لاکھ روپیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے دوسرے کی طرف آتے ہیں یہ انیس سو نوے اکانوے ہے انیس سو اکانوے بھی ہو سکتا ہے تو نوے بتائے گا ہے اکانوے ہے میرے خیال میں اس کا بھی ریویو کراتے ہیں اور اس کی بھی ہم آپ کو قیمت بتائیں گے یہ اس سے تھوڑا بہتر نظر آ رہا ہے کنڈیشن میں لیکن ٹھیک ہے سیٹیں بھی ٹھیک ہیں میٹر ڈیش بورڈ یہ سارا کوئی تقریباً ٹھیک ہی نظر آ رہا ہے تو اس کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی کافی بہتر ہیں اس کا اگر بیک جائیں تو بیک کی جو کنڈیشن ہے وہ تقریباً بہتر ہے کیونکہ یہ جو کیری ڈب ہیں پرانے کیری ڈب ہیں تو اس کی ایک اور دو دو سیٹیں بیک پہ رکھی ہیں اس کے علاوہ ڈگی کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو ڈگی بھی دکھاتے ہیں کہ ڈگی کی کیا کنڈیشن ہے ڈگی ٹھیک ہے ڈگی کا جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی زنگالود نہیں یا کوئی گلی سڑی نہیں ہے یہاں سے لوگ آپ اندر کی دیکھ سکتے ہیں بیک سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیری ڈب بہت اچھی سواری ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں تو کیری ڈب بے کی لاک لگا ہوا ہے ہم لاک کھولیں گے اور پھر آپ کو اس سائٹ سے بھی دکھاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی کہ ہم ہر طرف سے آپ کو دکھائیں مکمل ریویو کرائیں گاڑی کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ڈیمانڈ ہے جو پہلے کیری ڈب بے کی جو اس کی اور جو آگے والے کی قیمت بتائیں گے یہ محض ڈیمانڈ ہے مزید کمی بیشی بھی ہو جائے گی یہ دروازہ دیکھ سکتے ہیں دروازے کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اور سیٹیں یہاں سے بھی دیکھیں اب ٹائر دکھا دے آپ کو اور اس کی پھر قیمت بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کی کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ کیری ڈب بہ انیس سو اکانوے مارڈل ہے پنجاب کا نمبر ہے ٹائروں کی کنڈیشن گزارے والی ہے تین لاکھ روپے اس کی بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آگے چلتے ہیں انیس سو بانوے مارڈل اور کسی حد تک مکمل نہیں کہیں گے کسی حد تک جینین بتایا جا رہا ہے اور اس کی کنڈیشن اندر سے دیکھتے ہیں کیسی کنڈیشن ہے ہاں ٹھیک ہے دروازے کی کنڈیشن آپ دیکھیں اور سیٹوں کی بھی بہتر ہے بہتر ہے جیسے بتایا گیا ہے واقعی ویسے ہی ہے تو ڈیش بورڈ ہم دیکھ لیں تاکہ کلیر ہو جائے سیٹیں بلکل نہیں بنوانی پڑیں گی چھت بھی بلکل اے ون ہے اور اس کی بیک دور کھولیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا لاک لگا ہوئے شاید ہاں لاک 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 لگا ہوا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک کی جو سیٹیں ہیں ایک سیٹ کو آپ کو یہ سامنے نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک سیٹ موجود ہے تو دو خوبصورت سیٹیں اس کے پیچھے ہیں اور چھت کی کنڈیشن یہاں سے بھی دیکھیں چھت ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کا تل بھی ٹھیک نظر آ رہا ہے سیٹیں ایسا لگتے ہیں کہ بلکل نئی پشش کروائی گئی ہے اس کی سیٹوں کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ والا کیری ڈبہ آپ کو دیکھا رہے ہیں جو کہ بہت امدہ کنڈیشن میں ہے اور گوڈ لکنگ کیری ڈبہ ہے ان دو میں سے جو نئے مارڈل چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ذرا نئے جیسا لگے تو ان لوگوں کے لیے یہ کیری ڈبہ بہت بہتر ہے جن کو ضرورت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کیری ڈبہ خریدیں جو مقصد بلکل نیو جیسا لگے تو ان کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور بلکل نیو جیسا لگ رہا ہے یہ کیری ڈبہ تو انیس سو بانوے مارڈل ہے فیصلہ بات کا نمبر ہے اور اس کی اب قیمت کی بھی باری آ جکی ہے اس کی قیمت بھی ہم آپ کو ڈیمانڈ بتاتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے لیکن آپ تھوڑا سا یہ دکھا دیں کیونکہ لاسٹ دروازہ بھی باقی ہے ابھی ٹائر بھی دکھانے ہیں تو یہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی قیمت کی طرف بھی چلتے ہیں اچھی کنڈیشن میں ہے بہت ہی امدہ کنڈیشن میں ہے انیس سو بانوے مارڈل ہے فیصلہ بات کا نمبر ہے یہاں سے سیٹوں کی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں پوشش ایسا لگتے ہیں کہ پوشش بلکل نئی کرائی گئی ہے ابھی ابھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں انیس سو بانوے مارڈل کیری ڈبہ تو نیچے مالک کا نمبر آ چکا ہے اور اس کے ٹائر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ ٹائروں کی کنڈیشن کیسی ہے جا رہی ہے وہ کی جا رہی ہے پانچ لاکھ روپے آپ کو زیادہ ضرور لگے گی لیکن پانچ لاکھ روپے اتنی زیادہ نہیں ہے کنڈیشن کے اعتبار سے تو نیچے مالک کا نمبر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ فارسہ الکار کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو دوستوں میں شیئر کیجئے گا کیونکہ بہت خوبصورت اور اچھی کنڈیشن کے کیری ڈبے لے کر آئے ہیں پرانے کیری ڈبے کے متلاشی ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پرانا کیری ڈبہ کہیں سے ملے اور ہم خریدیں تو یہ سستے کیری ڈبے ہم آپ کے لئے لائے تھے اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ